ایک جن کسی طالبلم پہ آ گیا تھا تو وہ طالبلم بہت ساری جگہوں پر گیا یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے وہ جن اتر گئے نہیں دے رہا تھا نا اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں اس کو بنگلہ دیش لے گئے جاؤں گا میں ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لئے تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا تھا اب جن جب آیا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ تو جن ناسے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے یہ ذہن میں رکھو حضرت نے آگے بڑھ کے نائک وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخ اصل میں تو طالبیں مطالعے ہیں جن چڑھاواتا نا تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا لدیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی تو ہاتھ بھی لمبا تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کی اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا کافی دیر بعد اسے ہوش آیا اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اور وہ حضرت کا تماشا جنات میں مشہور ہو گیا تھا اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے یہ ہم نے تو برائرات سنا ہے کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا اس نے حضرت کو فون کیا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں حضرت جب پہنچے تو بندہ بلکل ٹھیک تھا اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں روب بٹھاؤ روب واقعہ آئی گیا ہے تو اپنا بھی ایک سنا دو کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹیف پہ میں تو یہ آملوں کو مانتا نہیں ہوں اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویز گھنڈے تو نکلوا کہ ہم نے سارے پھکوا دی ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً دو ہزار نو یا دس کی اس وقت میں بہت ہی باریک تھا جن لوگوں نے میرا دس سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا ان کو پتا ہے میں تو دو ہزار تیرہ کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائرک ہڈی شروع ہوئی آتی تھی ڈائرک ہڈی پہ چوٹ آتی تھی بہت پتلا نہیں باریک بہت پتلا ہے